اسلام علیکم کہ لاہور ہائی کورٹ میں جس عدالت میں میں گیا جسٹس شہرام صاحب کی عدالت وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اس میں نہ صرف یہ کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی تو اس دن بھی میں عدالت میں پیش ہوا تو میں نے یہی کہا کہ یہ کم از کم جو ہے ایس او پیز پہ عمل کیا جائے اگرچہ وہاں اکثریت وقلاء نے یہ پینے ہوئے تھے ماسک لیکن ماسک جب ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کندے سے کندہ ملا کے کھڑے تھے تو بلکل ایسے بیٹھنے والی جگہ بھی فل تھی اور کھڑی ہونے والی جگہ بھی نہ برامدے میں جگہ تھی نہ بائے اندر تھی تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے یا تو ججز جن کے پاس یہ کام زیادہ ہے جیسے جسٹس شہرام صاحب ہے ان کو بڑا کمرہ دیا جائے یا پھر کیس جو ہے نا وہ تقسیم کر کے لیمیٹڈ کیس لگائے جائے میں جسٹس چیف جسٹس قاسم خان صاحب جو کہ بڑے دلیر اور بڑے اچھے چیف جسٹس ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دن میں ادھر پیش ہوا یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں بھی تو وہاں تو چلے وہ بڑی عدالت تھی لیکن شہرام صاحب کی کورٹ میں جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی نہ برامدے میں اور نہ ہی جو ہے نا وہ کمرے میں تو اس کا نوٹس لیا جائے اور اس طرح جو ہے نا وہ کرونا جو ہے نا وہ بلکل پھیل رہا ہے تو ختم ابھی نہیں ہوا کہ جس کا مجیشن منانا شروع کر دیں تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو آج شباشری پیش ہوئے تھے ان کا بھی یہی حال تھا ادھر بھی کوئی ایسو پیز کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا اور بہت رشت تھا وہ میں نے ویڈیو بھی آپ کو ایک دکھائی ہے تو وہ بھی ایسے ہی تھا تو اب بات سر یہ کرتا ہوں میں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے کل پریس کانفرنس کی اور آج کی اور انہوں نے جو چیرمن نیب کی الفاظ میں الفاظ کے چناؤں میں جو چیرمن نیب کا انہوں نے حال بیان کیا وہ سبق اموز ہے یقین کرو سبق اموز ہے ان کو انہوں نے اس غیرت دلائی ہے کہ اگر تم میں تھوڑا سا بھی شرم ہو تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں اتنا ریماسک دے دیا ہے چھوٹا سا بھی ریماسک کسی کے بارے میں ہو تو وہ اسطیفہ دے دیتا ہے اور تم تو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہو تو تم ابھی تک وہ سودے سے چپکے ہوئے بیٹھے ہو دوستو میں نے بھی کہا تھا کہ جتنی سپریم کورٹ نے اس کی یہ کر دی ہے نیب ادارے کی یہ ادارہ باند ہو جانا چاہیے چیرمن نیب کو قوم سے معافی مانگ کے اسطیفہ دے دینا چاہیے اور گھر جلے جانا چاہیے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہی فیصلے نکال کے اور ان کے خلاف کیس بنایا جائیں گے یہ عدلیہ کے فیصلے نکال کے اس کے لیے اور کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ کاغذوں کی سب کو پتا ہے کہ جناب نیب اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے اور نیاب نیاب نیازی گٹس جوڑ بنا ہوا ہے ان دونوں کو پھر یہی سزائیں بھگتنی پڑیں گی اور جیلوں میں جانا پڑے گا لہٰذا جو جیرمن نیب ہیں وہ بلاول بھٹو کی بات پر عمل کریں اور اسطیفہ دے کے قوم سے معافی مانگ کے تو گھار چلے جائیں اسی میں ان کی عزت ہے اسی میں ان کی فلاہ ہے اور اسی میں ان کی کامیابی ہے ورنہ ان کو یقین کرو بچے بچے کے زبان پہ ہے کہ یہاں پہ وکٹم آئیزیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ انصاف نہیں ہو رہا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بلکہ ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سعاد رفیق صاحب کے کیس میں جو سبریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ ایک سبق عموز ہے ان لوگوں کے لیے جو انصاف نہیں کرتے اور جو اس طرح بیٹھے ہیں تو چیر میں نیب ہم قانونی ٹیوی کی طرف سے بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسطیفہ دے کے اپنے گھر جائیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نیب کے ادارے کو بند کر دے نیب کے ادارہ جس طرح امران خان نے کے پی کے میں بند کیا ہوا ہے نا جب سے وہ آیا ہے کے پی کے میں امران خان نے بند کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں وہاں کوئی نیب نہیں ہے یہ ہوتے ہیں دو پاکستان ٹھیک ہے جب سے امران خان آیا ہے کے پی کے میں پچھلے دور سے وہاں چیرمن نیب کا جو دفتر ہے اور ادارہ ہے وہ اس نے بند کر دی ہے یہ ہوتے ہیں دوستو انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے امران خان کتنے افسوس کی بات ہے تم کس کس بات سے جو ہے نا وہ مکروگے اور تمہاری ہسٹری بنتی جا رہی ہے تو مکرتے جا رہے ہیں اور تمہاری ہسٹری بنتی جا رہی ہے تو جناب کے پی کے میں تو کوئی نیب کا دفتر بھی بند ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک نہیں دو دو دفتر کھولے ہوئے ہیں ادھر روزانہ پیشی ہو رہی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو تازیانہ تمہیں لگے نا اور اس کی اوپر میں حیران ہوں شبلی فراز جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے تو یہ شاید کوئی عمل کرے تو یہ لگتا یہ ہے کہ بڑے باپ کا نکہ بیٹا ہے اس نے نکہ دے ابا پہ کوئی عمل نہیں کیا یہ نکہ ہے یہ ذینی طور پہ نکہ ہے ایسے آکے مراد سعید کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پریس کانفرنس مراد سعید کی ہے اور اس کو کورج کے لیے کیونکہ وہ وزیر اطلاعات ہے وہ ساتھ بیٹھ جاتا ہے مورے کی طرح جیسے مورا ہوتا ہے اور اس کی پوری پریس کانفرنس کرواتا ہے تاکہ اس کی پوری کورج ہو یہ کام رہ گیا ہے شبلی فرا صاحب تمہارا شباز گل پریس کانفرنس کرتا ہے تم ساتھ آئے ہوتے ہو تمہارا کیا کام ہے تمہاری انڈیپینڈنٹ وزارت ہے تم عمران کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار میں سینئر وزیر ہوں میں ایج میں سینئر ہوں میرا سٹیٹس ہے تم مجھے مراد سعید کے پاس بٹھا دیتے ہو جو اول فول ایسے بگتا رہتا ہے اور ایسے باتیں کرتا رہتا ہے اور مجھے مورے کی طرح استعمال کرتا ہے اتنا بھی تم عمران خان صاحب کو نہیں کہہ سکتے ہر بری بات کال بلاول بھٹن نے پریس کانفرنس کی ہے تو آپ نے کہا جی اس کا مطلب چیر میں نیب کو بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو اور زرداری کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جتنی مرضی کرپشن کریں ہر چیز کا اولٹ مطلب آپ نے نکالنا ہوتا ہے ہر چیز کا تو جناب آپ اپنی عزت کا خیال کریں اور نکہ ہے تو اپنے ابے کا بھی خیال کریں لوگ آپ کے ابے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی جیسے آپ کرویا ہے آپ کوئی شداد اکبر پریس کانفرنس کریں آپ بیٹھے ہوتے ہیں شباز گل پریس کانفرنس کریں آپ بیٹھے ہوتے ہیں مراد سید پریس کانفرنس کریں آپ بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بھئی آپ کا کام یہی ہے آپ اپنی انڈیپنڈنٹ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ چڑھا چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یار ایک سینئر بندے کی جو نا وہ انسلٹ ہو رہی ہے اور وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ویسے کہتے یہی ہیں کہ جو بیستی وہ ہوتی ہے جو محسوس کرو آپ چیر میں نیب کوئی بیستی محسوس نہیں کر رہا اگر بیستی محسوس کر رہا ہوتا نا قسم سے جو ہی یہ فیصلہ پرسو آیا تھا اور اس میں نیب کے حوالے سے ستاسی صفحے لکھے گئے ہیں تو یہ اب تک جو ہے نا یہ گھر میں بیٹھا وہاں چائے پی رہا ہوتا چیر میں نیب جوید ایک بات لیکن نہیں بیستی محسوس ہوگی تو سر آپ کو فیل ہوگی محسوس نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں انہیں کہے جی انہیں چوری کر لیئے انہوں کھوتے تے بٹھاؤ تے سارے شہریں چے جڑے نا اوہ نا مو کالا کر کے پھراؤ تے اوہ دا ابا کہتا ہے جی کہ اینج کوئی انہیں مڑ جانے کہ انہیں بات آ جانے چوری تو اینج انہوں کھوتے تے بٹھا کے مو کالا کر کے شہریں پھراؤ رہے ہوں اینج کوئی انہیں مڑ جانے اینا بیستی نا لیتنا تھا کچھ نہیں ہوں دا یہ بیستی پروف ہو چکے ہیں خدا حافظ